السلام علی الحسان جو صحابہ ہیں ان کے حوالے سے آپ کا نظریہ کیا ہے دیکھیں مستی صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کا حدیث کا ہماری شریعت کا اصول ہے کہ حکم ظاہر پہ لگتا ہے پہلی بات سب سے پہلی بات اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں بخاری میں مسلم میں انہوں نے پڑھی بھی تھی ایک رواہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا تو یہ رواہت مجود ہے کہ ایک بندہ جو تھا جنگ ہو رہی تھی بندے کے نام کا بھی مجھے پتا ہے جنگ ہو رہی تھی تو وہ جو کافر تھا نا ایک صحابی اسے قطر کرنے لگا تو اس نے آگے سے کلمہ پڑھ لیا تو صحابی نے پھر بھی قطر کرنی تو یہ معاملہ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا تو یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہوا ہے تو حضور نے فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا جب اس نے کلمہ پڑھا تو صحابی نے ادھر پیش کیا یا رسول اللہ اس نے دل سے تھوڑا پڑھا تھا وہ تو اوپر اوپر سے پڑھا تھا جان پچانے کے لیے دل سے کافر ہی تھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تم نے دلوں کا حال جاننا کب سے شروع کر دیا تیرے لیے زبان سے کلمہ پڑھ لینا ہی کافی تھا ایک سخت جملہ ارشاد فرمایا آقا علیہ السلام فرمایا اب قیامت کے روز اب اللہ سوال کرے گا تو خود ہی جواب دے نا اس کا مطلب یہ کہ یہ جو کہہ دل سے شئیہ ہے اندر سے شئیہ ہے اندر سے رافت دیا یا اوپر اوپر سے سنی ہے پہلی بات تو یہ ہے انہوں نے ہمارے دلوں کا حال جاننا کب سے شروع کر لی ہے پہلی بات تو یہ غلط ہے ایک بندہ اپنے زمان سے کہہ رہا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا کہ آپ اس کو کہیں نہیں یہ رافت دیا ہے یہ شئیہ ہے یہ فلاہ ہے یہ فلاہ ہے پہلی بات تو یہ غلط ہے باقی عقیدے والی بات مصلاح آپ کو اگر میں کہوں کہ علامہ حیثین خادری صاحب سنی ہے تو کیسے میں بتانے لگا ہوں بعد پوری کائنات میں سب سے اللہ سب سے افضل جو ہے نا وہ حضور کی اہلِ بیعت کو مانتا ہوں یہ تو عقیدہ نہیں دلیمان ہے اگلی بات سن لیں نا نہیں نا فرق ہے نا فرق آ جاتا ہے نا دوسروں میں اس میں آپ اور افضیت بھی نظر آجے گی ہے کہ نہیں شییت بھی نظر آجے گی ہے کہ نہیں کہ وہ کس طرح مانتے سب سے افضل سب سے اللہ ان کو مانتا ہوں اس کے بعد کوئی بھی صحابی ہو وہی بھی حضور علیہ السلام کا صحابی ہے اس پر آپ فرض کریں نا اگر کچھ معاملات اس طرح کے کیا کہتے ہیں کوئی ڈسپیوٹ ہے کوئی لوگ ایرگیو ہیں کوئی مختلف تاثرات ہیں اس کے بارے میں اس کے کردار کے حوالے سے یا اس کے معاملات کے حوالے سے ٹھیک ہے نا تو میں یہ کرتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات غلط ہیں تو میں اس کے فضائل نہیں بیان کرتا میں خموشی اختیار کرتا ہوں اچھا طلاقہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتا ہوں دیکھیں نا ایک بات ہوتی ہے یہ حق بیان کرنا طلاقہ کو تو میں صحابی مانتے ہی نہیں نا وہ تو صحابی ہے ہی نہیں کیونکہ یہ تو نکلا ہے تلہیق سے تلہیق کہتے ہیں ایک جملہ کہنے لگوں آپ اس سے لطف لیں گے لطف لیں گے آپ لطف والا جملہ ہے کیونکہ یہ آپ کو پتا ہے میں آپ کو ایسے عوام سننے والوں تک بات پہنچا رہا ہوں کہ یہ کچھ لوگ ایسے تھے ساری کائنات کے لئے رحمت بن کے آئے تھے چونکہ ان کے جرم اتنے تھے کہ ان کے جرم کو دیکھا جائے تو ان کی گردنیں اڑانی صحابہ نے کہاں بھی تھا آج فیصلے کا دینا ہے ان کی گردنیں کٹی جائیں لیکن آقا علیہ السلام نے چونکہ رحمت بن کے آئے تھے انہوں کو معاف کر دیا ازاد کر دیا اس کی سب سے بڑی دلیل ہے ہماری ہے کتابوں میں یہ روایت مجود ہے کہ جب آقا علیہ السلام ہم سہنے کعبہ کو بتوں سے پاک کر رہی تھے ابو سفیان ادھر کھڑا تھا ابو سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد الشمس وہ ادھر کھڑا تھا تو وہ دل میں سوچ رہا تھا دل میں کاش میرے پاس لشکر ہوتا میں محمد سے پھر جان کرتا شیعہ کا والا نہیں دے رہا محمد سے پھر جان کرتا جب دل میں سوچ رہا تھا حضور علیہ السلام اس کے قریب پہنچے جب اس نے دل میں سوچا کاش میرے پاس لشکر ہوتا میں محمد سے پھر جان کرتا آقا علیہ السلام نے اس کے ایسے سینے پہ آتھ مارتے ہوئے فرمایا اور اللہ پھر تجھے زلیل کرتا یعنی کہ یہ وہ لوگ تھے انہوں نے کوئی زوق سے عشق کے ساتھ نہیں کلمہ پڑا انہوں نے مجبوری کے ساتھ کلمہ پڑا اور وہاں چونکہ ان کو ترم استعمال نہیں کرتے صحابہ تولاکہ کرتے یعنی تلیق سے جمع تولاکہ جیسے اللہ نہ کرے کوئی اپنی وائف کو جب تلاک دیتا ہے اسے کہتا ہے جا تلاک 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 اس کا کیا مطلب ہے تو میرے طرح اسے ازاد ہے تو یہ صحابہ نہیں مفتی صاحب یہ تلاک یافتہ لوگ ہیں یہ محدثین نے لکھا ہے حتیٰ کہ ابن تیمیہ نے بھی اس کو لکھا ہے اور ابن عبدالبر نے اندرسی رحمہ اللہ نے اور استیاب میں بھی لکھا ہے کہ میں مسلمت الفتحی وہ تلاکہ ہے کہ یہ فتح مکہ کی اوپر اسلام لانے والے اور تلاکہ میں سے تھے اور ان کے نام بھی ذکر کیے تو یعنی آپ سلام اکرام کا احترام کی قائل ہے ایک غلط میسے دینا چلا جائے مفتی صاحب آپ نے سوال جو کیا تھا وہ غلط میسے دینا چلا جائے تاکہ لوگ اس کو غلط رنگ نہ دے دیں میں اس کو قریر کرنا چاہتا آپ نے کہا پھر آپ کیا یہ جو انہوں نے ظلم و ستم کیا یا تلاکہ ہیں انہوں پر بھی کچھ نہیں بات کرتے وہ بتانے لگا ہوں وہ نہیں ہا کرتا کام آپ تو تلاکہ کی بات کر رہے ہیں صحابہ بھی ہوں جو اہلِ بیعت کے بل مقابل آئے نا تو کبھی بھی میں صحابہ کی طرف نہیں جاؤں گا دیکھیں فدق کا مسئلہ ہے فدق کا مسئلہ ہے تو پاک سعیدہ ہیں ایک طرف ایک طرف حضرت بکر صدیق ہے تو میں تو پاک سعیدہ کی طرف کھڑا ہوں بکر صدیق کی طرف تو نہیں کھڑا یعنی جب اہلِ بیعت آ جائیں گے تو اہلِ بیعت کے سامنے میں نہیں دیکھتا کون ہے وہ چھوٹا ہے بڑا ہے پتہ نہیں کون ہے اس کا خاندان کیا ہے جو اہلِ بیعت کے سامنے کھڑا ہے نا وہ مجھے قبول نہیں جو بھی ہو لیکن جو اہلِ بیعت کے سامنے نہیں ان کا غلام ہے دیوانہ ہے تو وہ تو ہماری سارکت آ جائے یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے کہ عددہ بہترام اور چیز ہے حقائق بیان کرنا اور چیز ہے اچھا یہ فدق کے معاملے میں بھی اس میں ذرا آپ وزارت کیجئے گا علامہ صاحب کہ سیدہ نے قرآن کی آیت پیش کیے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے روایت پیش کی تو عام طور پر ہمارے علماء تو یہی بیان کرتے ہیں کہ اگر اختلاف ہو تو آپ آپ روایت قرآن مجید کے آیت کو لیں کہ روایت کو چھوڑ دیں گے حتیٰ کہ ہماری جو پہلی کتاب اصول و شاشی اس میں بھی یہی بات لیکھیں گے کہ قرآن اور روایت میں اگر تعرض آ جائے آپ طولاً تطبیق دینے کی کوشش کریں گے اگر تطبیق نہیں ممکن ہو رہی تو آپ قرآن کی آیت کو لے لیں گے اور روایت کو چھوڑ دیں گے تو پھر یہاں پر اہل سنت مجورٹی اکثریت وہ کیوں اس جگہ پر سیدہ کو غلط کہہ دیتے ہیں یا غلط سہمی میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس لفظ کو سیدہ کی جانب منصوب کرتے ہیں کہ سیدہ کو غلطی ہو گئی یا غلط سہمی علیہ عزباللہ اس کی کیا وجہ ہے خطاہ تک آگئے ہیں ایسا ایسا لانتی بھی مفید صاحب میں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے ماشاءاللہ یعنی قرآن کے ساتھ کھڑے کیوں نہیں میں آپ کو اس کا ایک اور طریقے سے جواب دیتا ہوں تاکہ آپ سے بھی میں دعا بھی لے سکوں میں اس روایت کو قبول کر لیتا ہوں بڑی خاص بات میں نے آپ کی محبتوں کی نظر کرنی روایت ابو بکستیگی نے کیا پڑھی تھی کہ کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی وہ جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے میں اس کو قبول کر لیا ٹھیک ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء کی کوئی وراثت نہیں وہ جو چھوڑ جائیں وہ ترکہ ہو کوئی وارث نہیں بنتا ہو آپ مجھے بتائیں قرآن کے اصول کے مطابق آقا علیہ السلام کی شریعت کے مطابق کوئی بھی بندہ ہو زیاد بکر جب وہ فوت ہوتا ہے پیچھے جو اس کے وارث ہوتے ہیں وہ اس کا ترکہ جو چھوڑا ہوا ہے اس کو تقسیم کرتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کے حصے بیان کر دیئے ہیں قرآن اس کے مطابق ٹھیک ہے بیوی ہے اس کو ایک بڑاٹ ملے گا اسی طرح جو بیٹے کا ہے اس کو ملے گا بیٹی کا اس کو ملے گا وائف کو اس کا ملے گا باٹ ہوں اس کی گاڑی ہو موٹر سائیکل ہو بینک بیلنس ہو باغات ہوں زمینے ہوں دکانے ہوں جو بھی ماں تارہ کا قرآن کہہ رہا ہے جو بھی چھوڑا ہے اس میں وہ سارا جمع کیا جائے گا ٹوٹل جو اس کا ترکہ ہے اس ترکے میں سے پھر قرآن اور حدیث کے مطابق جو اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت ہے ہر بندے کو اس کے حصے کے مطابق اس کو تقسیم کیا جائے گا باٹ ختم یہ اصول ہے کوئی مایکل آل اس کو راد نہیں کر سکتا ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ حضور نے فرمایا ہمارا کوئی بارث نہیں بنتا ہم جو چھوڑ جائے وہ صدقہ ہے تو بیٹی جو ہے بیٹی اس وقت آقا علیہ السلام کی اکلوتی بیٹی دنیا میں تھی اور کوئی رشتہ نہیں تھا یعنی کہ جو چار ماہ انتے تین وہ بھی نہیں تھی بیٹے بھی نہیں تھے پاک سہیدے تھی نا باقی ازواج تھی آقا علیہ السلام کی جو وراثت تھی وہ تقسیم ہونے تھی پاک سہیدہ میں اور ازواج میں اور تو کوئی نہیں تھا نا جی مجھے سب بولے نا میرا ساتھیں تھوڑا ساتھ تو اب مجھے بتائیے گا کہ میں اس کے اوپر انبار لگا سکتا ہوں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ جس گھر میں رہی ہیں وہ گھر کس کا تھا نبی کا میرے گھر سے لے کے میرے گھر رسول اللہ کا گھر وہ نبی کا گھر تھا حضرت عبو بکر صدیق کو کہنا چاہیے تھا رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹی عائشہ جب تک حضور علیہ السلام حیات تھے آپ ان کے گھر میں رہی ہیں آپ ان کی زوجہ تھی آپ کا حق بنتا تھا چونکہ رسول اللہ کا ہو گیا وصال نبی کی وراست تقسیم نہیں ہو سکتی نبی کا کوئی وارث نہیں بن سکتا نبی کا جو ترقہ ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے لہٰذا یہ سٹیٹ کی پراپٹی ہے آپ میرے گھر واپس آ جائیں اب اس پہ آپ کا کوئی حق نہیں ہے چونکہ یہ نبی کی پراپٹی تھی اور اس کا تقسیم نہیں ہوگی وراست لہذا یہ اسپکتا ہے نبی کی . اگنی سپید Patient futuro واپس 脱عت موسیقی